دیس کا اتحاس لکھے جانے کے وقت اگر اتحاسکاروں نے سف زیادہ نائنسافی کسی کے ساتھ کی ہے تو وہ اس مہاپورس کے ساتھ اگر ان کا پلان سکسپل ہو جاتا تو دیس کے اجادی کے سنگھر سمیں دی گئی بہت سی مہاپورسوں کے جندگیاں بت جاتی اور ہمارا دیس 32 سال پہلے 1915 میں ہی اجاد ہو گیا ہوتا جب لوگ انگریجوں کے ڈر سے اپنے گھروں میں ڈرے سہمے رہتے تھے تب یہ اکیلا انگریجوں کو جہاں دیکھتا تھا وہیں پیڑ دیتا تھا نام تھا جتین درنات مکھر جی لوگ انہیں پیار سے باغہ جتین بھی بولاتے تھے باغہ اس لیے کیونکہ ایک بار انہوں نے اپنے ککھری سے ایک ٹائیر کو مار گرائیا تھا بھارت میں ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے باغہ جتین جرمنی کے راجہ سے جاملے تھے اسے اتحاس میں جرمن پلٹ یا ہندو جرمنی کانسپیریسی کہا گیا ہے بھارت میں بیدروہ کی تیاری انہوں نے اتنے بڑے اثر پر کی تھی کہ ایک انگریج اتحاس کا لکھتا ہے کہ اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو بھارت میں کسی نے گاندھی کا نام نہ سنا ہوتا اور راستیتہ باغہ جتین کو کہا جاتا ان کی موت کے بعد ایک بھٹی ساسیسن نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی جیویت ہوتا تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پننا چاہتا بھارت ماں کے اس مہان سپوت کے لیے ایک کمنٹ تو بانتا ہے میرے دو